موسیقی 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 ہونے لگی رویال سوسائٹی نے آئنسٹائن کو فوٹو پرتلیپیاں بھیجی آئنسٹائن نے جب انہیں دیکھا تو ان کے موہ سے نکلا سندر یہ سن کر ان کی پتنی ایلسہ نے انہیں بدھائی دی اور کہا آخر آپ کی دھارنائیں سچ ثابت ہو گئیں آئنسٹائن نے اتر دیا سندہ انہیں تھا مجھے تو اپنی گھنہ پر پورڑ وشواس تھا اس صدھی سے آئنسٹائن کا ایکانت جیوان سماپت ہو گیا اور وہ کسی دیش کے راشتھپتی پردھان منتری اتوہ کسی پرکھات ابھینیتہ کی بھانتی ساروزنک ویکتی ہو گئے سنسار کے سبھی اگرنی دیشوں سے آئنسٹائن کو انگرہ پوروک آمنتریت کیا جانے لگا کہ وہ بھاشن دے کر ان کا گیانوردھن کرے پیریس کی پریوکشالہ میں پرمکھ ویگیانیکوں کے سممکھ انہوں نے جو بھاشن دیا اس کی بہت سراہنہ کی گئی سن 1921 میں ایمریکہ سے آئنسٹائن کو بھاشن دینے کے لیے آمنترن پرابت ہوا اس سے پہلے وہ ایمریکہ کبھی نہیں گئے تھے ایک پرکار سے یہاں ان کی چیرکالین ایچھا کی پوروکشالہ کا اوسر تھا وہ اپنی پتنی کو بھی ساتھ لے گئے ایمریکہ میں ان کا بھاری سواگت ہوا پترکاروں نے جہاد سے باہر آتے سے میں انہیں کھیر لیا اور سوالوں کی جھڑی لگا دی ان کی بہت ساری تصویریں لی گئیں آئنسٹائن نے بڑے پیاری ڈھنگ سے مسکراتے ہوئے سبھی سوالوں کا جواب دیا اور پترکاروں کو پتہ چل گیا کہ اس کمبھیر دکھائی دینے والے ویکتی میں وینور کی پریابت ماترہ موجود ہے ایک بہت پڑی کھلی موٹر میں آئنسٹائن اور ان کی پتنی کو بٹھایا گیا اور ان کے پیچھے موٹر کاروں کی ایک لمبی کتار تھی مارگ میں دونوں اور کھڑے لوگ جو کافی دیر سے اپنے اس مہان اتی تھی کی پراتکشہ کر رہے تھے انہیں دیکھ کر خوشی سے ہاتھ ہلا رہے تھے موٹر پاس آنے پر لوگ زور زور سے نارے لگاتے تھے اور شانتی کی پراتی کاغج کی بنی صفے جھنڈیاں آسمان میں اڑا رہے تھے اس پرکار کا سواغت کسی سمرات کا ہی ہوتا ہے امریکہ سے واپس آ کر آئنسٹائن کچھ دن لنڈن میں ٹھہرے وہاں سمست برٹیش راست کی اور سے لارڈ ہالڈن نے ان کا سواگت کیا رات کو ان کے سممان میں ایک بھوش دیا گیا انگلینڈ کے پرائہ سبھی بڑے ویکتی ان سے بھیٹ کرنے آئے انگلینڈ سے وہ واپس جرمنی لوٹ آئے اور برلین اسطحیت اپنے مکان میں جا پہنچے سن 1922 میں آئنسٹائن کو جاپان کی اور سے آمنترت کیا گیا وہ اپنی پتنی ایلسہ کو ساتھ لے کر ایک جاپانی جہاز دوارہ مصر بھارت اور چین میں رکھتے ہوئے جاپان جا پہنچے جاپان میں ان کے سواگت میں راشت اوکاس کی خوشنا کی گئی سویم مہارانی نے ان کی آگوانی کی ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ ان کا بھاشن سننے آئے وہ منتر مکد ہو کر دوبھاسیے کے مک سے اپنے اس ماننی اتیتھی کے ویچار سن رہے تھے کچھ سپتہ تک وہاں ان کے بھاشنوں کا کرن چلتا رہا اس کے بعد وہ جرمنی کی اور واپس چل پڑے جاپان سے یوروپ کی اور یادرہ کرتے ہوئے انہیں راستے میں ہی پتا چلا کہ انہیں سنسار کے سروچ پرسکار نوبل پرسکار سے سمانت کیا گیا ہے یہ پرسکار انہیں پرکاش کا ویدھت پربھاوک کے نیم کی خوش کے لیے دیا گیا سویڈش ویجیان اکادمی کے نیمانترن پر آئنسٹائن سویڈن گئے سویڈن کے راجہ نے انہیں خود پرشستی پتر اور چالیس ہزار ڈالر کا نگت پرسکار بھیٹ کیا آئنسٹائن نے پرسکار پاتے ہی آدھی راشی اپنے دونوں پتروں تتھا اپنی پوروپتنی ملیوا کے نام بھیج دی اور شیس آدھی راشی پروپکار کے کارو کے لیے دانکردی آئنسٹائن کے پورے وشو میں پرسید ہو جانے کے بعد یہ تھی ان کی مانسیق اور ساماجک تشا آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدہ